سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامعہ اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقیم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ زیم یدہی الملک وہو علا کل شاہ قدیر بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا رات چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس ورنہ سورہ چاند گیلکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب تک یہاں وقت لگتا ہے پینچی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں ہے وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی انالومی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تابع میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رو جائے جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کرنوں تو یہ تو نہیں ہوگا جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش ہوں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلدی کی گانت ہے اسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے میری مرضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت اکم المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کو اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے اللذی خلق الموت والحیات لیملوکم ایوکم احسن و عمالا اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بہت شائر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ کیا ہے حدیث و خرافات معاذ اللہ ہم نے بھی دیکھا یہ وقفیں کیوں ڈالے گئے ہیں یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ پھر ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جا چا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعی تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پچیس برس بیسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ لے تیس نہیں ہوں گے چالیس میں جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی اس لیے ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تمہیں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں علامہ اطبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امدہ چیز تو اسے پیمانہ امروز فردہ سیدن آپ جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی قلزمِ حسنی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی قلزمِ حسنی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتہاں ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسر رحمل ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے متے مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے وَلَا تَخُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْأَحْيَاءُمُ وَلَاكِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْأَحْيَاءُمُ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے میں سے حاصل ہوگی اللَّذِي خَلَقَ سَبَعْ سَبَعَوَاتِن تِبَاقَهُ وہ اللَّهِ جس نے بناے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابہات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم نظام ہے اتنا محکم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نے کہا زیولوجی کی فیلم میں یا بوٹنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں زیولوجی کی فیلم میں ایسٹرانومی کی کسی نے کہا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَرْجَعِي بَسَرَ حَلْتَرَا مِنْ فِطُور پھر ترہ دوبارہ لوٹالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے دونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوگا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرت تو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتہ لے کہ پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں پیریسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ سمبر جہیل کا بصرہ کر رہا تھے پھر لوٹالو اپنی نگاہ کو دو برتبہ اور ینقلب علیک البصر خاصیم وہو حسیر تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹائے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراہوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراہوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومل شیعاتین شیعاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ مزائلز رکھے ہوئے وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اِذَاُوا الْقُوفِحَا سَمِعُوا لَهَا شَحِقًا وَحِيَتَفُور جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اچھل کود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيدُ وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غر را کر آئے گا قَقَادُ وَتَعْوِيَزُ مِنَ الْغَيْسِ قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے قُلَّمَا أُلْقِعَ فِيهَا فَوْجٌ جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وَهُمْ يُوزَرُون ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لہدہ لہدہ حساب ہوگا سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جو جہنم کے داروغا ہیں وہ ان سے کہیں گے اَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِير کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قَدْ جَعَدَا نَزِيرٌ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فَقَزَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَذَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِ اور ہم نے کہا کوئی شَيْء نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتھ لیے اِنَا اَنْتُمِ اللَّهُ فِي دَلَالٍ كَبِيرٌ ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں کوئی آسیب آگیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَشْبَوْا وَاوْ نَعْخِلُوا اور انہیں کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے اقل سے کام لیتے ما کلنا فی اصحاب السعی تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَعْتَرَفُو بِزَمْ بِهِمْ پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بند کر کے لگ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہیں یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فَعْتَرَفُو بِزَمْ بِهِمْ اصل گناہ یہ ہے ان کا فَسُوْقَلْ لِيَصْحَابِ السَّعِيرُ تو دفع ہو جائیں یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کی جہنمی ہیں اس کے برقس ان اللہ زینا یقشو دا رب ہم بالغیب وہ لوگ جو اپنے رفض سے ڈرتے رہے غیب میں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَاجِرُنْ کَبِیرُ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِهِ اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَذِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طرح سے اذبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں معلوم میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن نبال دے یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ تو بہت باریک دین ہے ہر شئے کی خبر رکھتا ہے هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولَنُ اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست تابِ حُکم تمہارے قنوں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فَمْشُو فِي مَنْا کے بَحَر چڑھو پھر ہو اس کے قنوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے قنوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں جسے چیوٹی کسی ہاتھی کے قنوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فونوال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں فَمْشُو فِي مَنَا کے بَحَوَ وَقُلُو مِنْ رِزْق نہیں اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی مرابد ہو جائے گا وَإِلَيْهِ نُشُو یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرح اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے اَمِنْ تُمْنْ فِي سَمَائِ يَخْسِوَ بِكُمُ الْعَرْدَ فَائِدَا هِيَ تَبُو کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بلکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فَائِدَا هِيَ تَبُو جبکہ وہ لرزے دلدل آئے شق ہو جائے اور تم تلے جاؤ اَمَا مِنْ تُمْنْ فِي سَمَائِ اَنْ يُسْلَا رَيْكُمْ حَاسِبَا کیا تمہیں کوئی در نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِئِرِ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا وَلَقَلْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فَكَيْفَ کَانَ النَّكِير تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور نیرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں صافات و یقبزن کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں مَا يُنسِقُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِن بَصِیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت کو چھل رہا ہے وہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرَكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَان بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کریں رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُونَ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکارے میں آگئے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي يَرْضُقُ كُمْ مِنْتَقَ رِزْقَ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ آپ نے رزق خدانوں کو روک لے بَلَّجُّ فِيَا تُوِّمْ مَنُفُورْ نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًا یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسلے کے اعتبار سے اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًا اَلَا وَجْهِي أَهْدَا اَمَنْ يَمْشِي سَوِيًا اَلَا سَلَا فِي مُسْتَقِيم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے مو پیٹ کے بل گزٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطحے پر زندگی بسک کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جدو جدو ایسی کے لیے زندہ ہیں گزٹ رہے اسی میں وہ کس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگئے کا کچھ پتہ نہیں آگئے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں بلکل اینیمن لیول کے اوپر زندگی بزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کونس آئے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا ہو جو شخص بغیر کسی نصب العین کے ذریعے گزار رہا ہے اینیمن حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کنوں کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چونوں سے جوٹیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنٹس کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا اوچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اوچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حیوان ہے آخر چوپائیں بھی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد بھی کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سماعات سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی زخیرہ معلوماتیں جمع کیا اب آپ نے افسر کیا کچھ اور معلومات حاصل کیا کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قدر آگے گئے کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف درا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب